اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سینٹر مارل سکول میں ہم پڑھتے تھے تو پڑھ کے جب آتے تھے تو اپنی دکان پر کچھ دیر کے لیے آ جاتے تو اس کے بعد ہم گھر جاتے تو ان کی دکان اور ہماری دکان اکٹھی تھی تو کچھ عرصہ تو دکان وہاں پر اکٹھی رہی اور اس کے بعد یہ ہوا کہ مالک مکان کے ساتھ کوئی جگڑا ہوا تو مقدم بازی تک معاملہ چلا گیا اور یہ اتنے لوگ شریف تھے کہ آپ نے نام سنا ہوگا اپنے دور کے معروف ایس پی تھے ایس پی اماناللہ صاحب ان کی ہمشیرہ کی وہ دکانیں تھی اور یہ میرے والد صاحب مولان عبدالخالق قدوسی سلمانی صاحب اور عبدالباقی نسیم صاحب تھے اور چار پانچ دوست صاحب شریف شریف سے لوگ کسی سے نہ جگڑنے والے نہ لڑنے والے ان کی ایک وقت کے ایک بڑے رعونت والے ایس پی کی بہن تھی اس کے ساتھ جگڑا پڑ گیا اور وہ اتنے شریف لوگ تھے انہوں نے عدالت میں مقدمہ گیا یہ کچھ چار چھے مہینے پہلے کی بات ہے بزرگ گزرے تھے میری دکان کے سامنے سے تو وہ یوں بورڈوں کو دیکھتے دیکھتے ان کی نگاہ ہمارے مقبعہ قدوسیہ پہ جب ٹکی تو اندر داخل ہوگے مجھے تو نہیں پتا تھا وہ کون تھے تو تعرف کرواتے کہنے لگے جی وہ ایک دفعہ آپ کے والد صاحب کی دکان ادھر ہوتی تھی تو وہ میری والدہ کے ساتھ مقدمہ وہا تھا امان اللہ صاحب جو ایس پی ہیں وہ میرے مامو ہیں تو کہتے ہیں ایک وقت آیا مقدمے میں ایسا وقت آیا کہ آپ کے والد صاحب کی اس دن گواہی تھی تو وکیل صاحب نے کہا کہ قدوسی صاحب آپ نے یہ بات یوں 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 کرنی ہے یہ کریں گے تو پھر ہمارا کیس بڑا مضبوط ہو جائے گا اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو ہمارا کیس خراب ہو جائے گا تو قدوسی صاحب کہنے لگے معاملہ تو خلافی واقعہ ہے اس طرح ایسا تو واقعہ ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا اگر آپ اس طرح اتنا سچ بولیں گے تو کیس ہار جائیں گے تو کہتے ہیں آپ کے والد صاحب نے کہا میں سچ بولوں گا کیس ہار جاؤں گا تو یہ بات مجھے ہیں بھی چار چھے مہینے پہلے ان ہی خاتون کے جو بیٹے وہ خود بھی بوڑے ہو چکے ہیں انہوں نے بتائی تو یہ دوست تھے سلمانی صاحب میرے والد صاحب یوں کہ کٹھے ایک دوست تھے اور پچھلے دنوں جب ایک نصیبت پڑی وہ ایک مضمون چھپا اور ایک کیس بنا جب اصلا ان کے اوپر تو نہیں تھا لیکن جب وہ جج اس کے پاس اس اچو کے پاس وہ گیا تو جس مضمون کے اوپر وہ مقدمہ یا پرچہ تھا تو اس نے دیکھا کہ ساتھ ان کا مضمون بھی محروم الحرام کے حوالے سے تھا تو اس میں کوئی ایسی بات تھی جو اس کے مسلق کے حوالے سے اس کو ناگوار گزری تو اس نے ان کو بھی ساتھ رگیت دیا تو مجھے یاد ہے ان دنوں میں اپنا ایک جملہ یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے اردو بزار کے سب سے شریف لوگ سب سے بے ضرور لوگ اس مسئبت میں آ گئے ہیں دیکھئے تیس سال ہو گئے میرے والد صاحب کو اس کے بعد تیس سال ہم ان کی ہمسائیگی سے لطف اندوز ہوئے مجھے نہیں یاد کہ ان کو کبھی کسی سے ناراض ہو کے بلند آواز سے بات کرتے بھی دیکھا ہو تیس سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے دو چار سال پانچ دس سال کی بات نہیں ہے تین اشرے ہیں تو تیس سال ہماری مارکٹ کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ ان کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی البتہ فائدہ یوں ہوا کہ جو صاحب حصیت لوگ بھی تھے نہ غریب غربہ کے لئے تو ان کا دامن کھلا تھا نہ جیب تنگ تھی نہ دامن تنگ تھا کھلا تھا صاحب حصیت لوگ جن سے تعلق ہوتا تھا ان کا ان کے پاس جاتے میں نے دیکھا وہ دعا کے پیسے نہیں لیتے تھے یہ کونے میں چھوٹا اعزازی لکھ دیتے اور دعائی میں مفت مل جاتی ہے بلکہ میں اس دن یہ کہہ رہا تھا کہ خمیرہ گاہ زبان وغیرہ کے لئے تو ہم بھی مفت کے مریض بن کے چلے جاتے تھے اور وہ دیتے تھے کبھی نہیں آت رکھتے تھے اس طرح ان کے جو دوسرے معاملات ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلا سبب نہیں تھا سارا کچھ جس طرح ماشاءاللہ ان کی اولاد یہ بھی دین کی طرف اور شرافت کی اسی روایت کو لیے ہوئے ہیں یہ اس کا سبب یہ تھا کہ بڑے بڑے حکیم صاحب جو تھے میں نے ایک دن دیکھ رہا تھا پڑھ رہا تھا بڑی پرانی بات ہے کہ حکیم عبداللہ صاحب جو تھے وہ ایک بہت اچھی دکان تھی اس سے صدہ نہیں لیتے تھے بلا ضرورت بغیر کسی ضرورت کے اپنی گلی کے چھوٹی سے دکان سے صدہ لیتے تھے تو ان کی اہلیہ ایک دن کہنے لگی کہ آپ اس سے صدہ کیوں لیتے ہیں ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی بلا ضرورت بھی لیتے ہیں چلیں اگر لے کے ہی آنا تو دس سر پی کی چیز اٹھا لیں ایک کلو چیز چاہیے تو ایک کلو اٹھا لیں آپ اتنا ڈیر اٹھا کے لے کے آ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ غریب دکان دار ہے اگر ہم اس سے سمان نہیں لیں گے تو اس سے کون لے گا تو اسی تربیت میں سلمانی صاحب وہ آگے بڑے ہیں اور وہی تربیت انہوں نے اپنے بچوں کی کی ہے کہ انتہائی شرافت کسا زندگی گزاری ہے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے مواشرے کے جو ایک اچھے شہری ہونے کہ انہوں نے ثبوت دیا اور آخری بات یہ کہوں گا کہ دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ کسی شخص کے بارے میں کوئی تعریف کی بات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کرنے والے سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا پھر دوسرا سوال کیا کہ کیا آپ نے ان کے ساتھ کب معاملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے سکی پھر آپ کس طرح رائے دے سکتے ہیں مراد یہ ہوتی ہے ہمارے پنجابی کا مشہور محاور ہے کہ را پیا جانے یا وہا پیا جانے اسی حدیث کا درمہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمارے یہاں پر ایسے لوگ دوست موجود ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ سفر بھی کیے اور ہم نے ان کے ساتھ اہمسائیگی کی تیس سال لین دین کے معاملات بھی ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کسی شخص کے بارے میں اتنی بڑی گواہی دی جا سکے مشکل ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ہم ان کے لئے گواہی دیتے ہیں کہ انہیں جتنی زندگی گزاری سعادت کی زندگی گزاری اور ان کی آخرت بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے دین کے اوپر صحیح عمدہ عقائد کے اوپر ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے